اسلام علیکم سامین اکیس رمضان المبارک ہے تیرہ اپریل ہے اس وقت ہم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے دعا کی اہمیت یہ بیان آپ کا تھان بھون کی درزی والی مسجد میں شمع ہوا ہے وہی سے فرحان امین ہمارے رابطے میں ہیں ہمارے رابطے میں شمع ہوا ہے وہی سے فرحان امین ہمارے رابطے میں شمع ہوا ہے انسانوں کی قدایت کے لیے پیابت تک کسی مہینے میں قرآن امار کو ناغیت فرمایا ہے اور ناغیت فرما کر وعدہ بھی کر دیا کہ میں اس کتاب میں پیابت تک کسی نسل کی رکھ و بدل کی بات نہیں آئے گی میں خود اس کی حفاظت کرنے کو آگا ہوں اس لیے سب سے بڑے خوشیتی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن امار کو اس میں ناغیت کیا ہے اس لیے مہینہ پر قرآن امار ہر خود ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے مگر وہ تو اپنا اختیاری ہے چہاں سے چاہو کتنا چاہو کو پڑھو لیکن رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا دراوی میں مکمل بور قرآن پاک کا سنت پورے قرآن کا رمضان کے ونینے میں تراوی میں سنت ہے تراوی کا پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن پاک کا سنت پورے رمضان میں تراوی سے سنت ہے کچھ لی بڑی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرینِ حمید کے ساتھ رمضان کے حمیدے میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے اللہ کے حمید سنتے اور جبرین فرشتہ سنتاں رکھ کرتے تھے تو یہ حافظ میں دور کرنا ہر رمضان میں ہوا تھا اب رمضان سے جتنا نازل ہوا اتنا سننا وقتانا ہوگا چاہاں ایک حدیث میں ہے کہ نہیں پورا قرآن ہر رمضان میں سننا سنانا ہوتا تھا لیکن کی جنا نازل ہوا اتنا محفوظ رہتا اور باقی محفوظ نہیں رہتا ہوتا کل بلا کر پورا قرآن اتباب اللہ کے نبی وقت میں نازل ہوا اللہ کے نبی وقت میں نگین ربنا آدھنا سننا باقی نبی وقت میں نشکل ربنا آدھنا سننا للقوم الظالبی با ر Reid ڭی 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 ڭیkus ڭی ڭی ڤی 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 وہم ڭی ڤی 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 fears ミkeeper موسیقی 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 موسیقی